السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت مزیدار لذیذ بریانی کی ریسی پی آج ہم ویجی ٹیبلز بریانی بنانے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم سبزیوں کی بریانی آج بنائیں گے بہت لذیذ اور مزیدار بنتی ہے یہ کسی بھی دیگی بریانی سے کم نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی خاص لوگے پر بنائیے یا میہمان وغیرہ جب آپ کے گھر میں آئیں آپ اس کو بنائیے کا ضرور کیونکہ یہ اتنی لذیذ بنتی ہے جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے آپ اس کو دوبارہ بھی ضرور سے بنائیں گے امید کرتی ہوں آپ کے ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا تو چلیے پھر ریسیپی شروع کرتے ہیں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی اسی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب بٹن دبا کے سبسرائب کر دیجئے ساتھ ای بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز فوری مل سکے تو چلیے پھر فٹ افٹ سے ریسیپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ویجی ٹیبلز پریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے تین کپ باسمتی رائس لیے ہیں ان کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پانی کے اندر بھگو دیں گے اگر آپ کے پاس سیلا چامل ہو تو آپ ایک سے دیڑھ گھنٹوں نے بھانی میں بھگو دیجئے گا اب جب تک ہماری یہ چامل بھیگ رہے ہیں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کپ کے برابر کوکنگ اویل ڈال رہے ہیں اب تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو اس کے اندرہ ہم پیاز شامل کریں گے یہاں پر ہم نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لیتی اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا یہ شامل کر لی اب ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے جیسے ہی پیاز کے پر اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم پیاز کو نکال لیں گے پیاز اچھے سا گولڈن براؤن ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ تمام پیاز ہم نے نکال لی اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اب اسی تیل کے اندر ہم کچھ گرم مسائلے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے پندرہ سے بیس کالی گول میرشلی ہے چار سے پانچ لونگ ہے چار ہنی لائچی ہے ایک بڑی لائچی ہے ایک بادیان کا پھول ہے ایک چمچہ یہاں پر ہم نے سفی زیرہ لیا ہے یہ شامل کر لیتے ہیں ایک چمچہ پیسوہ ادھر کلسن شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے ایک سے دو منٹ اچھے سے تیل کے اندر مکس کریں گے فرائے کریں گے یہ ہو چکا اب اس میں ہم چند کتریں یہاں پر ہم پانی کے شامل کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ سپائسز شامل کرنے تو وہ نیچے سے لگے نا اس لیے یہاں پر ہم نے تین سے چار کتریں پانی کے شامل کر دیئے اب اس کے اندر ہم کچھ مسائلے شامل کریں گے ایک چھوٹا چمچہ ہم یہاں پر کٹی لائل میٹس کا شامل کر رہے ہیں آدھا چھوٹا چمچہ لائل میٹس کا پوڑر شامل کر رہے ہیں ایک چھوٹکی کے برابر یہاں پر ہم ہلدی پوڑر ڈال رہے ہیں ایک چمچہ نمک کا شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ یہاں پر ہم چکن پوڑر شامل کر رہے ہیں اگر چکن پوڑر نہ ہو تو آپ چکن کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں آدھا کپ یہاں پر ہم دہی کا شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے ہم نے اس کی اتنے اچھے سے بنائی کرنے ہیں کہ جتنے بھی اس میں ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائے اور اویل اس کا الہدہ ہو جائے اور مسالے میں اچھا سا دانا پڑ جائے یہ آپ دیکھ لیجئے بہت اچھے سے اس کی ہم نے بنائی کر لی ہے اب اس کے اندر ہم سبزیاں شامل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دو دمیانے سائز کے آلو لیے ہیں ان کو چھیل کر چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں ایک بڑے سائز کے ہم نے گاجر لی تھی اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا یہاں پر ہم نے ایک چھوٹے سائز کی پھول کو بھی لی تھی اس کو بھی ہم نے کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں ایک کپ کے برابر یہاں پر ہم نے مٹر لیے تھے اگر گرام میں دیکھیں تو 250 گرام ہمارے یہ مٹر کے دانے ہیں پرائے کرنا ہے تاکہ ان کے اندر مسالوں کا اچھے سا فیلیور شامل ہو سکے اس کو اپنے مسالوں پر بہت اچھے سے بھول لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک کپ کے پرابر پانی شامل کر رہے ہیں ہم اسے کور کر کے پانچ مند کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گل جائے پانچ مند ہو چکے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں اچھے سے گل چکی ہیں زیادہ ہم نے ان کو گلایا بھی نہیں ہے بس ہم نے ان کو ہلکا سہی گلایا ہے اور یہ جو اس میں تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے اتنا پانی ہونا ہی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کے پر چامل ڈالیں گے تو بریاری کا جو ہمارا چامل ہے وہ نیچے سے لگے گا نہیں اگر آپ کے پاس پانی خوشک ہو جائے تو تھوڑا سا آدھے کپ کے برابر اس میں پانی شامل کر لیجئے گا اب اس کے اندر ہم ایک بڑے سائز کی کیپسیو کیوم یعنی کہ شیملا میرز شامل کر رہے ہیں شیملا میرز کو ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیچیز میں کٹ کر لیا اس کو ہم نے پہلے سبزیوں کے ساتھ اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ بہت جلدی سے گل جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے اب ہم نے اس کے پر چامل بھی ڈال لیں تو اس سے بھی بلکل سوفٹ ہو جائے گی اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے بس ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو چکا اب اس کے اندر ہم کچھ ہارے مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے تھوڑا سی پدینے کی پتیاں لیں گے آدھے کپ کے برابر اور آدھے کپ کے برابر ہم نے ہارے دنگے کی پتیاں لیں گے پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں ایک ہم نے درمیانے سائز کا ٹیماتر لیا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے سلائسز میں کٹ کر لیا یہ سب ہم شامل کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے جو پیاس کو سٹارٹنگ میں تلہ تھا فرائی کیا تھا وہ شامل کر لیتے ہیں اب یہاں ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے کور کر کے ایک طرف رکھتے ہیں اب ہم چامل تیار کر لیتے ہیں چاملوں کا پانی ہم نے پہلے ہی بوائن ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب چاملوں کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں ہم کچھ گرم مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے دو تیز پتے لیے ہیں یہ ڈال لیتے ہیں ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے چار لونگ ہے ایک بادیان کا پھول ہے دو ہری لائچی ہے ایک بڑی لائچی ہے ایک چمچہ سفیز زیرا ہے یہ شامل کر لیتے ہیں دو چمچے نمک کے شامل کر رہے ہیں یا حضبے زورت نمک لے لیجئے ایک چمچہ ہم کیورا وارٹر شامل کر رہے ہیں اس سے بہت اچھی خوشبود آتی ہیں چاملوں میں اس کو آپ بلکل بھی وائٹ مت کیجئے گا کیورا وارٹر لازمی ڈالیے گا ایک چمچے لیمو کا رض شامل کر رہے ہیں دو چمچے کوکک اویل شامل کر رہے ہیں اس سے ہمارے چامل کھلے کھلے رہیں گے چپکیں گے نہیں تھوڑے سے پودینے اور ہر دنیا کی پتیاں ڈال رہے ہیں اس سے ہمارے جو چامل ہے اس پہ بہت اچھی سے خوشبود آئے گی اب ہم نے اس کو بہت اچھی طریق سے جوش دے لنا ہے پانی میں اچھے سبال آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم چامل شامل کریں گے چاملوں کو ہم نے پہلے پانی کے اندر بھیگو کے رکھ دیا تھا یہ بھیگے وے چامل ہے یہ ہم شامل کر لیتے ہیں تمام چامل اس میں ہم نے ڈال دیئے اب ہم نے چاملوں کو ستر سے پیشتر فیصد پکانا ہے تھوڑا سا ہم اس کو کچھا رکھیں گے بھاگے ہم پورا اس کو گھلا لیں گے چامل اچھے سے اُبل چکے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر تھوڑی سی کسر باقی ہے جو کہ ہم چاملوں کو دم دیتے وقت پوری کریں گے باقی یہ ہمارے گل چکے ہیں ان کو ہم ڈال لیتے ہیں یہ ہم نے تمام چامل ڈال لیے اچھے سے ہم اس کو پھیلا لیں گے اب اس کے پر ہم دو سے تین چمچے کوکنگ اوئل ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو کوکنگ اوئل کی بجائے گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے فیلیور اور بھی اچھا سا آئے گا اب یہاں پر ہم نے مریانی کو اچھا سا کلر دینا ہے اس لئے یہاں پر ہم اورنج فوٹ کلر ڈال رہے ہیں ایک چمچہ کیورو وٹر میں یا پانی کے اندر مکس کر کے آپ اورنج فوٹ کلر شامل کر لیجئے گا یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم نے چامل کو دم دینا ہے دم تینے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں شروع کے دو سے تین منڈ آپ نے گیس کو ہائی پر رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے گیس کو سیلو پر رکھ دینا ہے اس طریقے سے دس سے بارہ منڈ ہم چامل کو دم دیں گے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ڈککن کے چاروں طرف سے سٹیم نکلنے لگی ہے بھاپ نکلنے لگی ہے تو گیس کو آپ فوری سیلو کر دیجئے گا اس طریقے سے دس سے بارہ منڈ ہم چامل کو دم دیں گے بارہ منڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کتنی زبردست سے مزیدار سے ہماری یہ ویجی ٹیبل بریانی بن کے تیار ہوئی ہے یہ کسی بھی دے گی بریانی سے کم نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور سے پسند آنے والی ہے آپ اس ریسی بھی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو دوبارہ بھی ضرور سے بنائیں گے اب ہم اس کو نکالتے ہیں آپ اس کو کسی بھی خاص موقع پر بنائیں یا میمان وغیرہ جب آپ کے گھر میں آئیں تو آپ اس کو بنائیں گا ضرور کیونکہ یہ اتنی لذیذ بنتی ہے کہ جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے آپ اس کو دوبارہ بھی ضرور سے بنائیں گے تو دیکھا آپ نے کتنی مزیدار سی زبردست سی ہماری یہ سبزیوں کی بریانی بن کے تیار ہوئیے آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو بھی ضرور سے پسند آئے گی ایسی بھی اگر ایسی بھی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹنیں وہ بھی تباہ دیجئے تاکہ بھی تباہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ